جون کا ایک ہی بیٹا تھا جو گائے بھیس پال کر اپنا گزارہ کیا کرتا تھا ایک دن موٹو سبزی خریدنے جاتا ہے وہ وہاں پر ایک بہت سندر لڑکی دیکھتا ہے ارے باپ پر اتنی سندر لڑکی تو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی اور آر سے پہلے میں نے اسے اس کاؤں میں نہیں دیکھا آخر یہ افسرہ ہے تو ہے کون بس پھر کیا تھا پھر موٹو اس کے خیالوں میں کھو جاتا ہے ارے یہ کیا یہ تو بہت کم انڈے ہیں پتہ نہیں مرگیوں کو بہت بریادت ہو گئی ہے باہر جا کر انڈے دے کے آ جاتی ہے کھانا انہیں گھر میں ملتا ہے اور انڈے یہ باہر دینے چاہتی ہے موٹو آ جائے پھر میں اسے بھیجوں گی کہ سارے انڈے چن کے لائے پھر انہیں بیشنا بھی ہے ارے موٹو بیٹا تم آگئے میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی دیکھو نا ہماری مرگیاں باہر انڈے دینے لگی ہیں ایسا کرو باہر جا کر سارے انڈے چن کے لاؤ پھر ہمیں بیشنا بھی ہے انہیں ارے موٹو آپ کی مرگیاں بھی نا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے اور جب تم واپس آو نا تو گائے کے لیے گھاس بھی لے کے آنا بیچاری صبح سے بوکھی کھڑی ہے بوکھ کے مارے بل بلا رہی ہے ارے ٹھیک ہے موٹو چنتا مت کرو میں انڈے بھی چن کے لاتا ہوں اور گھاس بھی کٹ کر آتا ہوں پھر اس کے بعد آپ مجھے گرم گرم راشتہ دینا پتلو اپنے گھر جا رہی تھی وہ کیا دیکھتی ہے کہ راستے میں دھیر سارے انڈے پڑے تھے وہ ایک اک کر کے سارے انڈے اٹھا لیتی ہے اور یہ سب کرتے ہوئے اسے موٹو دیکھ لیتا ہے موٹو جانتا تھا کہ یہ انڈے اسی کے ہیں لیکن وہ پتلو کو دیکھ کر کوئی بات نہیں کرتا اور اسے دیکھ کر پھر سے خیالوں کی دنیا میں کھو جاتا ہے پتلو تھی ہی اتنی سندر ارے یہ لڑکی کتنی سندر ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں آج ہی گھر جاؤں گا اور ماں سے بات کروں گا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت سندر لڑکی آئی ہے میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ اس کی خیالوں میں کھویا ہوا گھر آنے لگتا ہے ایرے بیٹا تم گھاس تو لائے ہو لیکن انڈے نہیں لائے انڈے کہاں ہے ارے ماں اتنی بڑی بستی ہے ہمارے اتنا بڑا گاؤں ہے ہمارا کسی نے اٹھا لیے ہوں گے اب ان مرکیوں کو باہر نہیں جانے دوں گی میں انہیں گھر میں ہی رکھوں گی باہر انڈے دیکھ کے آ جاتی ہیں پھر نقصان ہو جاتا ہے اچھا بیٹا مجھے یاد آیا آج شام کو تم تیار رہنا میں تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں یہ بات سن کر موٹو کا دل ٹوٹ سجاتا ہے دن گزر جاتا ہے شام ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی والوں کی گھر سلے جاتے ہیں موٹو وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہی سندر لڑکی پتلو تھی اور پتلو بھی موٹو کو دے کر شرماسی جاتے ہیں دونوں کی ماں اپنے دونوں بچوں کا رشتہ پکا کرتے ہیں اور جلدی شادی کرنے کی تاریخ رکھ دیتی ہیں ایک گاؤں میں جون نام کی ایک سالم عورت رہا کرتی تھی اس کی دھیر ساری بھیسے تھے اور ان کے دوت سے وہ دھیر سارا مکھا نکالا کرتی تھی اسی گاؤں میں موٹو اور پتلو نام کے پتی پتنی بھی رہا کرتے تھے یہ چون تو اتنا تھوڑا سا مکھا دیتی ہے اس میں سے تو کھانا بھی نہیں بنتا کاش میرے بھی گیا ہوتی تو میں اس کے دوت سے دھیر سارا مکھا نکالتی اور مجھے دکت نہ ہوتی ایسے ہی ایک دن موٹو اپنے گھر کے کام کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں اس کی سہل ہی آ جاتی ہے ایرے چھٹکا تم اتنے دنوں بعد اور یہ کیا تم اپنی گیا کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو ایرے موٹو تم تو جانتی ہوں میں گرب ہوتی ہوں ابھی کچھ دنوں بعد میرا بیبی آ جائے گا تو پھر میں اس گیا کا خیال کیسے رکھوں گی اسی لیے جب تک میرا بیبی نہیں ہوتا تم اس گیا کو اپنے پاس رکھو یہ بہت زیادہ دوت دیتی ہے جو تمہارے کام آ جائے گا ایرے واہ میں اسے خوشی خوشی اپنے پاس رکھوں گی اور اس کا بہت سارا خیال رکھوں گی ایرے چھٹکا نے تو اتنے بڑی خوشی دیتی مجھے اگر یہ گیا بہت زیادہ دوت دیتی ہے تو میں دیر سارا مکہ نکالوں گی اور پھر میرے مزے بن جائیں گی ایسی ہی رات گئے جب پتلو کام سے گھر واپس آتا ہے تو موٹو پتلو کو ساری بات بتا دیتی ہے تو پتلو بھی خوش ہو جاتا ہے اور دوسرے ہی دن سے وہ گیا کیلئے گھاس کٹنے چلا جاتا ہے ایرے گیا کیلئے تازہ تازہ گھاس لے کر جاؤں گا جسے وہ کھا کر خوش ہو جائے گی اور پھر زیادہ دوت دیا کرے گی اور پھر بتلو وہ سارا گھاس اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے اور پھر وہ گیا کا دوت نکالتا ہے گیا بہت زیادہ دوت دیتی ہے جو کہ بہت زیادہ گارہ تھا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر لاتا ہے دوت کو ایرے تمہارے دوست نے تو ٹھیک ہی کہا تھا اس گیا نے دس کلو دودھ دیا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ گارہ دودھ ہے یہ ایرے آپ تو اس میسے میں دھیر سارا مکھا نکال سکتے ہوں اور یہ دوت پیچ بھی سکتے ہوں میں یہ دوت پیچ کر جو پیسے جمع ہوں گے اس سے سلائے مشین لوں گی اور پھر میں گاؤں والوں کے کپڑے سلائے کیا کروں گی ہاں ہاں جو تمہارا دل کرے تم وہ کرنا اچھا اب میں کھیتوں کی طرف چاہ رہا ہوں شام کو ہی آوں گا اور پھر اس کے بعد موٹو خوشی خوشی اس دوت سے مکھا نکالتی ہے اس مکھنسے میں دیسی کی بناؤں گی اور جو دوت ہے وہ دوت میں بیچ کر سلائے مشین خریدوں گی جس سے میں سب کے کپڑے سلائے کروں گی اور پیسے کماؤں گی ایسی ہی سمیں بیت رہا تھا بیتے سمیں کے ساتھ موٹو نے ایک سندے سے سلائے مشین خرید لی تھی اور اب گاؤں والے سارے ہی موٹو سے اپنے کپڑے سلائے کرواتے تھے جس سے اس کے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے تھے اور پھر موٹو اور پتلو دونوں ہر سے خوشی اپنی زندگی بیتانے لگتے ہیں